اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہتی سودھنگ اور ریفرشنگ وارٹر میلن جوز کی ریسپی دوں گی جو کہ گرمیوں کے لیے آئیڈیال ہے تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اسے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک بڑا بول وارٹر میلن کا اور اسے میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون چینل اگر آپ کا وارٹر میلن کم میتھا ہے تو پھر آپ چینل زیادہ بھی use کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون لیمن جوز یہ بھی آپ اپنی لائکنگ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک گلاس چھنڈا پانی چاہیے ہوگا اب جوسر میں دال دیں ایک بڑا بول وارٹر میلن اور یہ تقریباً آدھا وارٹر میلن ہے ساتھ ہی دال دیں 2 ٹیبل سپون لیمن جوز کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور چاہے تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب دال دیں 2 ٹیبل سپون چینی چینی بھی آپ اپنے وارٹر میلن کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب آخر میں اس میں دال دیں ایک گلاس چھنڈا پانی اب اسے کور کر کے جوسر کو آن کر دیں گے اور اس کا جوس تیار کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جوس تیار ہو گیا ہے اب ایک جگ میں دال دیں آدھا کپ وارٹر میلن چنگس بلکل چھوٹے چھوٹے چنگس ہونے چاہیے ساتھی اس میں دال دیں وارٹر میلن جوز بس اب ہمارا وارٹر میلن جوز بلکل تیار ہے اسے لیمن سلائس اور منٹ لیپ سے ڈیکوریٹ کر لیں اور تھنڈا تھنڈا وارٹر میلن جوز سرف کریں گرمیوں میں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بہت مزیک اور بہت رفریشنگ بنتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی